جائے گردے سوامی جی کے پاس جفر آباد گیا ستسنگ سننے کا کرم سن انیس سو باون کے اپریل تک چلا ایل ایل بھی پہلے سال کی پڑکشا دے کر گھر جون پور چلا آیا گرمی کی چھٹیوں میں ماتا جی ہم سب کو لے کر گاؤں چلی گئی مجھے کسی پر کر پتا چلا کہ سوامی جی مہراد جون مہا میں جسودہ بہن کے پاس جفر آباد آئے ہوئے ہیں درسن کی بڑی اچھا ہوئی پر گھر پریوار کے پرتی بندوں کے قارن درسن کے لئے نہیں جا سکتا تھا اس ورس آم کی فصل زیادہ ہوئی تھی اتہ جسودہ بہن کے یہاں ایک بوری آم پہنچانے کے لئے ماتا جی سے کہا وہ جسودہ بہن کو اپنی لڑکی جیسا مانتی تھی اتہ آم پہنچانے تو آگیا دے دیا میں ایک بوری آم لے کر ٹرین دوارہ گاؤں سے جلالپور سے جفر آباد گیا وہاں سوامی جی مہراد کا درسن ملا بڑی ہی خوشی ہوئی سوامی جی مہراد بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے وہاں پر پہلی بار سوامی جی مہراد کا پانی کا پرساد بہن نے دیا سوامی جی مہراد گھر پر زونپور آئے سیام کو سوامی جی مہراد نے کہا کہ سمبوب میں تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے مہراد مانا تو کر نہیں سکتا تھا جونپور میں کیول پتاجی ہی تھے وہ سوامی جی کا ویرود کرتے ہی تھے من میں ڈر تھا کہ سوامی جی کے وہاں پہنچنے پر پتہ نہیں کیسا بہنوار کریں گے سوچا جو گروہ مہراد کی موج ہو گھوڑے کی کہانی رات میں یہ ایک اکہ گھوڑا گاڑی سہیز دیا گیا سویر اسی پر سوامی جی مہراد اور میں جفراباد سے جونپور کے لیے چلے اکہ وان ٹھیک تھا اور گھوڑا بھی ٹھیک سے چل رہا تھا ریلوے کروسنگ کو پار کرنے کے بعد دائنے ہاتھ ایک بڑا عام کا بگیچہ تھا وہیں پر پتہ نہیں کیوں گھوڑا بھی دک گیا اور آگے چلے ہی نہیں وہاں کودنے لگا تو سوامی جی اور میں کود کر کنارے کھڑے ہو گئے اس کے بعد اکہ وان گھوڑے کو چابک سے مارنے لگا تو وہاں گھوڑا اکہ سہی تو اس بگیچے میں چلا گیا سوامی جی مہراد نے اکہ وان کو بہت منع کیا کہ وہاں گھوڑے کو نہیں مارے پر وہ کیوں ماننے لگا جب وہ مارتے مارتے تھک گیا اور گھوڑا سڑک پر نہ آیا تو ہار کر کنارے ہو گیا تب سوامی جی مہراد گھوڑے کے پاس گئے اور اس کے کان کے پاس کھڑا ہو کر کہا کہ اب تو سواری کر لیا نہیں اب کیوں اتنی ہکڑی کر رہا ہے اتنا سن کر گھوڑا سیدھا ہو گیا اور قائدے سے بغیر ہنکے ہی سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا اکیوان کو تو کچھ سمجھ میں نہ آیا میں بھی کیا سمجھتا بعد میں پتا چلا گیا ایک ہفتے بعد گھوڑا مر گیا گروہ مہراد نے اس پر دہیا کی اور اس کی یونی عوض سے بدل دی گئی ہوگی اور اسے منس سے تن مل گیا ہوگا پتا جی کا سوامی جی مہراد کے پرتی بہوار جب ہم لوگ جوگیا پور پہنچے تو صویرے نو بجا تھا میرا تو دل دھک دھک کر رہا تھا کہ پتا جی سوامی جی کے ساتھ کیسا وہوار کریں گے گلی میں میں اور سوامی جی پیدل آ رہے تھے کہ میں دوڑ کر چبوترے پر آیا اور پتا جی سے کہا کہ پتا جی سوامی جی مرا جا رہے ہیں پتا جی سوامی جی کا نام سنتے ہی محقل کا کل کام کا چھوڑ کر پوراں چبوترے پر آئے اور سوامی جی کے چرن چھو کر پرنام کیا میں تو گدگد ہو گیا انہوں نے مجھے دوڑ پہ دیا اور کہا کہ بینی ہلوائی کی دکان سے عمرتی لے آؤ اور سوامی جی مہراج کو جلپان کراؤ میں دوڑ کر بازار گیا اور عمرتی لے آیا سوامی جی مہراج کو بیتر گھر میں لیوا کر چار پائی پر بیٹھائے میں نے سوامی جی مہراج کو جلپان کر آیا پھر سامنے کے برامدے میں کھانا بنانے لگا پتا جی تو بیٹھک میں جا کر موکل کا کام کرنے لگے اور میں کھانا تو بناتا تھا اور سوامی جی کی بات کی سنتا رہتا تھا گھر میں اور کوئی تو تھا ہی نہیں کھانا بن گیا تو سوامی جی مہراج سے کھانے کے لیے کہا تو سوامی جی مہراج نے کہا کہ پتا جی کو کھانا کھلا دو وہ کچھری چلے جائیں تو ہم تم بعد میں کھانا کھان لیں گے ایسا ہی کیا پتا جی کھانا کھا کر کچھری چلے گئے تو سوامی جی مہراج کو کھانا کھلایا وہ بسترے پر آرام کرنے لگے تو سامنے کے برامدے میں میں بھی بیٹھ کر کھانا کھانے لگا سوامی جی مرہ سامنے تھے اور بات کرتے جا رہے تھے گروہ کے سامنے کبھی نہیں کھانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ گروہ کے سامنے کبھی نہیں کھانا چاہیے جیسے پتنی کبھی اپنے پتی کے سامنے کھانا نہیں کھاتی گروہ کا نام بھی کبھی نہیں لینا چاہیے جیسے پتنی اپنے پتی کا نام نہیں لیتی یہ مریادہ ہے پھر تو بنارس میں کبھی سوامی جی کے پاس رہتا اور لوگ کھانے جانے لگتے تو مجھے بھی کھانے کے لئے کہتے تو سوامی جی شیم منا کر دیتے کہ نہیں وہ بعد میں کھائے گا گروہ کی ہاں میں نا رہتا ہے اور نا میں ہاں اسی سمیں سوامی جی مہراج نے اپنی جیون کی یہ گھٹنا بتائی ایک دن دادا گروہ جی مہراج کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو سوامی جی مہراج کو بلائیا وہ آگے تو دادا گروہ جی نے بڑے پیار سے کہا کہ آج میری بڑی اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک اتھالی میں کھانا کھاؤ سوامی جی نے منع کیا تو وہ کئی بار پیار سے کہے پھر سوامی جی نے ایک ساتھ ایک اتھالی میں کھانا سویکار نہیں کیا تب دادا گروہ جی بگڑ کر بولے کہ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آج میری اچھا ہے کہ ہم تم ایک ساتھ ایک ہتھالی میں کھانا کھائیں پر تم مان نہیں رہے ہو سوامی جی ڈر سے کامپنے لگے دادا گروہ جی اور جور سے بگڑے تو سوامی جی باہر بھاگ گئے دادا گروہ جی بھی گسے میں کھانے کی تھالی پھینک دیئے اور شیم بھی نہیں کھائے راتری میں ستسنگ تو آڑ میں کھڑے ہو کر سنا کیونکہ ہمت نہیں پڑی کی سامنے جائیں پر رات میں بارہ بجے کے بعد دادا گروہ جی کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے گئے اور پیر دبانے لگے جو پیر دبانا شروع کیا دادا گروہ جی مہراج چادر جو اوڑے تھے اسے جھٹک کر اٹھے اور پھر کڑے سبدوں میں بولے کہ تم نے آج میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا سوامی جی نے بڑے بھی نم اور سبدوں میں کہا کہ ہاں مہراج کھانا تو نہیں کھایا پر میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا یا گلت دادا گروہ جی بڑے پرسند مدرہ میں ہو گئے اور بولے کہ تم نے بہت پھیک کیا اگر آج ساتھ کھانا کھا لیا ہوتا تو اپنا سروناس کر لیا ہوتا سوامی جی مہراج نے یہ ورنن سنا کر کہ نہیں وہ ہے یا نہیں کھائے گا سوامی جی مہراج سے پیتا جی کی وارتہ سوام کو پیتا جی کچھری سے آئے تو سوامی جی کے ساتھ بڑی عجت سے بہوار کیے پر مکھے بات یہ تھی کہ گاؤں چوری کے بغل میں ایک گاؤں کوٹ ہوا تھا وہاں پر خاندان کی ایک کوٹ بنی تھی جس کے چیاروں اور نہر بنی تھی کہا جاتا ہے کہ بنگال کے نواب نے جب دیکھا کہ انگریج ہمارے اوپ پر حملہ کر کے سب دھن لوٹ لے جائیں گے تو اس نے اپنے کرمچاریوں کو کہا کہ سب کھا جانا کھوڑ دو اور جو جتنا دھن لے جانا چاہے اٹھا لے جائے تو خاندان کے ایک پروت جو نواب بنگال کے یہاں دیوان تھے وہ بھی بڑی دولت اٹھا کر لے آئے تھے وہی وہاں کوٹ بنوا کر اسی جگہ رہنے لگے انہوں نے ایک ویسیہ بھی رکھا تھا جب دیوان صاحب نہ رہے تو اس ویسیہ کو کسی نے اپنایا نہیں بڑاپے میں مرنے کے پہلے اس نے سراب دیا یہ دھن کسی کو پھلے گا نہیں کیونکہ کسی نے میری سیوہ نہیں کی اب تو وہاں کوٹ گر گئی ہے پر بہت سی دھن سمپتی اس میں دبی پڑی ہے کھنڈر میں گرےوے بھاگ سے دکھائی بھی پڑتی ہے پر کوئی اسے لے نہیں پاتا ہے یدی کوئی لینے کا پریاس کرتا ہے تو سامپ بچھو اسے دوڑا لیتے ہیں ایک چروہہ کس دھن کسی پرکار سے نکال کر گھر لے گیا تو وہ بیمار پڑا اور مر گیا اتا اس دھن کو کوئی چھوٹا نہیں ہے یہ ورنن پتا جی نے سوامی جی کو سنایا اور کہا کہ مہاراج آپ اپنی سکتی سے سب دھن نکال دیجئے اور صدی کر دیجئے تو آدھی سمپتی آپ کو دے دیں گے سوامی جی مہاراج نے کہا کہ پہلے مجھے وقت کوٹ دکھ لائیے تب سمجھیں پیتا جی نے کہا کہ مہاراج کل سکروار ہے ایک دن اور رکھ جائیے تو سنیوار کو میں گھر چلوں گا تب ساتھ چلا جائے گا سوامی جی مہاراج گاؤں گئے سوامی جی مہاراج ایک دن رک گئے مجھے سیوہ کا احسر ملا سنیوار کو ہم تینوں لوگ گاؤں چوری گئے اتوار کو سویلے پیتا جی سوامی جی مہاراج کو ساتھ لے کر پیدلی کوٹھوا گئے راستے میں سوامی جی مہاراج نے بتایا کہ ایسا دھن بہت ہی نکرشت ہوتا ہے اور کہا کہ ایسا دھن فلتا نہیں ہے سوامی جی کی باتوں کا پیتا جی کے من پر ایسا اثر پڑا کہ ان کا من اس دھن سمپتی کی اور سے بلکل ہٹ گیا پھر وہ اس دھن کو پانے کے بارے میں اپنا ویچار بلکل پیاغ دئیے چوری گاؤں میں سوامی جی مہاراج باہر کے بیٹھ کے کے بگل والے کمرے میں رہے دوپر میں چھوٹی بہن ویملہ نے مجھے بتایا کہ جب سے دروازے کے جھروکے سے سوامی جی مہاراج کو دیکھا ہے تب سے آنکھوں کے سامنے اگتہ سریعہ ہر دم دکھائی دے رہا ہے اس سمیں پردہ بہت تھا کوئی لڑکی باہر نہیں نکل سکتی تھی میں نے سوامی جی مہاراج سے یہ بات بتایا تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تو میں اسے کچھ بتاؤں گا دوپر میں جب گھر کے بھیتر ماں اور چاچی وغیرہ سو گئیں تو ویملہ اور سان تھی چاچا کی لڑکی دونوں کو ساتھ لے کر سوامی جی کے کمرے میں آئے وہاں سوامی جی مہاراج نے دونوں بہنوں کو بیٹھا کر ساتھ ساتھ نامدان دیا اور سادھن پر بیٹھایا تو ویملہ کو اور انبھو ہوا تب تک گھر میں ماں جگ گئی اور ویملہ تتھ سانتی کو نے دیکھ کر کھوجنے لگیں تب تک ان لوگوں کو لے کر میں گھر میں آیا تو وہ بہت مہاراج ہوئیں مجھ سے کئی دن تک بولنا بند کر دی سوامی جی مہاراج اٹھے تو میں سیوہ میں لگا ہی تھا انہوں نے بتایا کہ کمرے میں درواجے کے پاس ایک بڑا سانپ ہے ادھر مت جانا اور اسے کوئی مارے گا نہیں تھوڑا دن ہونے پر گاؤں کے ایک پنڈی جی دودھنا دوبے آئے تو نحیمہ نے اور اسے مار ڈالا سوامی جی مہاراج پھر جلال گنج ریلوے سٹیشن سے وہاں سے بنارس چلے گئے سانپ کی ایک گھٹنا دادا گروہ جی کی بتائے سوامی جی مہاراج دادا گروہ جی کو لے کر کسی دیہات میں ستسنگ کرنے گئے تھے سام کو سوامی جی مہاراج سیوان میں بیٹھ کر کھانا بنا رہے تھے دادا گروہ جی چار پائی پر پاس ہی میں بیٹھے تھے ایک اور سے ایک مہنڈک کا بچہ کو اٹھتا آیا تھوڑی دیر میں وہیں ایک سامپ اسے کھانے کے لیے آ گیا دادا گروہ جی نے دیکھا تو سامپ کو منع کیا کہ نہیں میرے سامنے اسے نہیں کھاؤ گے وہ سامپ کرودت رہ رہ کر فن فٹ کے اور مہنڈک کا بچہ وہیں فوجکتا رہے فردادا گروہ جی نے کہا نہیں میرے سامنے اسے نہیں کھا سکتے ہو وہ سامپ تو کرودت بہت ہوا پر پھر فن جمین پر رکھ کر دھرے دھرے جھاڑی میں چلا گیا اور وہ مہنڈک کا بچہ وہیں فوجکتا ہی رہا سنتوں کی آگیا کو ہنسک جانور بھی نہیں ٹالتے ان کی آگیا کا پالن وے بھی کرتے ہیں جولائی سن انیس سو باون میں ایل ایل وی فائنل پڑھنے گیا جون ماں بیتا کر ہم لوگ پورا پریوار جونپور آگئے اور میں سات جولائی سن انیس سو باون کو وارانسی ایل ایل وی فائنل پڑھنے گیا آٹھ جولائی سن انیس سو باون کو میں اپنی مجلی بہن کے یہاں سام کو اردلی باجار گیا وہاں کملہ بہن بھیائی تھی لوگوں کو گاؤں کی سب باتیں بتایا تتھا سوامی جی کو گاؤں پر جانے اور ویملہ سانتی کو نامدان آدھی لینے کی باتیں سن کر بہن اور ان کے ساتھ سسور بھی کہنے لگے کہ سوامی جی مہاراج کو یہاں بھی لیوالا ہو ہم لوگ بھی ان کی باتیں سنیں میں نے ناٹے ایملی آ کر اردلی باجار کی باتیں سوامی جی مہاراج کو بتائی اور عرض کیا کہ مہاراج چل کر وہاں ستسنگ کریں پہلے سوامی جی مہاراج راجی نہیں ہوئے تو نو جولائی کو سام کو اردلی باجار جا کر میں نے منع کر دیا پھر دس جولائی کو دوپر میں جب میں ویسوی دھیلے سے لوٹا تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ سنبو جاؤ اردلی باجار جا کر کہا آؤ کہ سام کو آٹھ پجے ستسنگ ہوگا وہے لوگ پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی بھولا لیں گے آج ستسنگ کرنے کی آگیا ملی تو میں بڑا پرسن ہوا دوپر میں ہی اردلی باجار گیا تھا تھا اور لوگوں کو بھی بھولا لینے کو کہا کہ سوامی جی کا آٹھ بجے رات کو ستسنگ ہوگا دس جولائی سن انیس سو باون سری سیام کرشن ورما وکیل کے آنگن میں جو ہمارے بہن کے سسور تھے اور جیزہ سری گوپی کرشن سری واسطہ پھر لوٹ کر اردلی باجار سے ناٹیم لی آیا تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ سنبو سوامی جی مہاراج نے منع کر دیا مطلب دادا گرو جی اس لیے تم پھر اردلی باجار جاؤ اور منع کر دو کی ستسنگ نہیں ہوگا میں من میں بڑا اداس ہوا پر جو گرو کی موج پھر اردلی باجار گیا دوبارہ اور ستسنگ نے ہونے کی سوچنا دے دی لوگ بڑے اداس ہوئے وہ وہاں سے سام کو لگ بگ پانچ بجے پھر ناٹیم لی واپس آ گیا تب سوامی جی مہاراج نے کہا ارے سنبو سوامی جی مہاراج نے ستسنگ کرنے کی آگیا دے دی مطلب دادا گرو جی نے تم پھر اردلی باجار جاؤ اور قیدوں کی سب انتجام کریں لوگوں کو بلالے اور راتری آٹھ بجے سے ستسنگ ہو گیا میں بہت ہی خوش ہوا اور تیسری بار پھر ہوراں اردلی باجار گیا اور جب ان لوگوں کو بتایا کہ سوامی جی نے کہہ دیا کہ آٹھ بجے راتری سے ستسنگ ہو گا سب انتجام کریں تو وہ لوگ بہت ہی پرسن ہوئے میں پھر اردلی باجار سے ناٹیم لی اور راتری کو ساڑھے سات بجے سوامی جی مہاراج میری اسی سائیکل پر مجھے بیٹھا کر شوم سائیکل چلا کر اردلی باجار گئے دس جولائی سن انیس سو باون میں پیچھے بیٹھا کر سائیکل نہیں چلا پاتا تھا عام ستسنگ دس جولائی سن انیس سو باون کو شروع ہوا ستسنگ لگ بگ دو گھنٹے چلا لوگ ستسنگ سن کر بڑے پربھاویت ہوئے اور پراتنا کی کہ مہاراج اب روح سے عام کو ستسنگ کریں ستسنگ کی باتوں کے بارے میں کوئی کچھ جانتا تو تھا نہیں اتر لوگ بڑے اچم بھی تھے سالیگرام مصرہ اپنی کرتن منڈلی کے ساتھ ستسنگ میں آئے پانڈیت شامدت مصر جو جوتیس آچاریے تھے اور پورے اتر پردیس بھر میں اپنی جوتیس ودیہ کے لیے پرسید تھے وی بھی آئے ٹیگور کو ٹھیک ہے منیجر سری ہری سنکر مصر اتیادی پندرہ سولہ لوگ ستسنگ میں لگاتار آنے لگے گھر کے لوگ جو پانچ چھے تھے وہ تو تھے ہی سبھی لوگ ستسنگ سن کر بڑے پرباہویت رہے اور نامدان کی چھو وقت کی ساتوے دن ارثات سترہ جولائی سن انیس سو باون کو پرثم ساموہیک نامدان اردلی باجار میں سری سیام کرشن ورما وکیل صاحب کی کوٹھی میں ہوا جہاں ستسنگ ہوتا تھا اب بھائیستان پریتم کمپلیکس بنا دیا گیا ہے لوگوں کو انبہ ہوئی ہوئے اس بار میں گھر کے لوگ ہی پانچ لوگ نامدان لیے ستسنگ اب لگاتار ہونے لگا روز سوامی جی مہاراج مجھے سائیکل پر پیچھے بیٹھا کر ستسنگ میں جائیں اور رات میں ساڑھے دیس بجے تک لوٹ کر آویں مینجر وحیہ سوامی جی پر بہت غصہ ہوئے نامدان والے دن لوٹنے میں رات ساڑھے گیارہ بج گیا بھائیہ غصے میں لال کبھی باہر برامدے میں کبھی اپنی چار پائی کے پاس پہلتے رہے جیسے ہی پھاٹک کے کھولنے کی آواز آئی بھائیہ باہر برامدے کے نزدیک آنے پر غصے میں کہا کہ سب کو ست لوگ پہنچائے اب یہیں باہر سو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتیں سن کر مجھے اور جسودہ بہن کو بہت خراب لگا ہم لوگ بھی سوامی جی کے پاس باہر برامدے میں آ کر بیٹھے رہے سوامی جی سے کہنے لگے کہ مہراج کل سے یہاں نہیں رہیں گے بھائیہ نے ایسا کڑا سبد کیوں کہا سوامی جی نے پوچھا کہاں رہو گے تو میں نے کہا پیڑ کے نیچے رہ لیں گے پر یہاں نہیں رہیں گے ادھر بھائیہ نے گسے میں تو سوامی جی کو ایسا کڑا سبد کہہ دیا پر وہ منی من سوچنے لگے کہ اچھا نہیں کہا انہیں بھی نیند نہیں آئی کروٹ بدلتے رہے رات میں دو بجے ڈاڑتے ہوئے کہا کہ گھر میں آ کر دروازہ بند کرو گی گھر لٹوا دو گے ہم اور جسودہ بہن گھر میں آئے اور بسترے پر کروٹیں بدلتے رہے بھائیہ بھور میں چار بجے دروازہ کھول کر سوامی جی مہاراج کو بیٹھک میں بلائے سوامی جی سوفے پڑتے اور بھائیہ کالین پر نیچے بھائیہ نے کہا مجھے مجھ سے گلتی ہوئی مجھے معاف کر دیجئے میں گھسے میں تھا سوامی جی مہاراج نے کہا میں نے اپنے من سے کچھ نہیں کیا سوامی جی مہاراج نے جو آگیا دی وہی کیا مطلب دادا گروہ مہاراج نے بھائیہ نے پھر معافی مانگی اور سوامی جی مہاراج کو باتھرم لیوا گیا پھر سب نورمل ہو گیا جائے گردی 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 موسیقی